بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آئیوٹیو فیملی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب ٹھیک خوش اور مزے میں ہے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں آج کے ہماری ریسپی ہے میٹی دہی بڑے جس کے لئے میں نے دو کپ بیسن لیا ہے اور اس میں سالٹو ٹیسٹ جتنا آپ چاہے ڈالنا میں نے بلکل توڑا سا لیا ہے اور میٹی دہی بڑے ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میرے بڑوں میں بھی سویٹس ہو تو میں ایک ٹیبل سپون یہاں پر بھی شگر اٹ کروں گی باقی ہم جہاں اپنی دہی میں اٹ کریں گے ساتھ تھوڑا تھوڑا پانی ملاتے جائیں اب دیکھنا یہ کہ آپ کے جو بیسن ہے وہ کتنے پانی سوک کرتا ہے اور کتنے پانی میں بنتا ہے آپ نے اس کو بالکل کریمی ٹیکچر دینا ٹھیک ہے بالکل کریمی ہونا چاہیے اس میں لمز نہ ہو بالکل زیادہ رنی فارم میں نہ ہو کہ یہ بالکل پانی ہی بن جائے اس کو میں نے پہلے سپون سے اچھی طرح مکس کیا اب بالکل آپ دیکھ لیں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اور میں اسے اچھی طرح سے وسک سے مکس کروں گی کہ یہ بالکل کریمی بن جائے اچھا یہاں بھی میرے ہاتھوں پر لائن لگا ہوگا اس کو آپ نے اس کے اگنور کرنا ہے ٹھیک ہے مجھے ریسپی بنانی تھی اور پتہ نہیں آج میری چوٹی بیٹی بہت زیادہ رو رہی تھی اور آخر میں اس کی جو نخوشی اس میں تھی کہ ماما کو نا میں نے کبھی کہہ رہی تھی مہندی لگانی ہے کبھی کہتی ہے میں نے سٹار دینا ہے تو میرے ہاتھوں پہ جو اس نے لائن نہیں لگایا یہ دونوں ہاتھوں پہ نا اور میں نے کہا اندر کی سائٹ پہ لگا لو چلو میری ویڈیو میں نظر نہیں آئے گا لیکن اس نے کہا نہیں ماما میں نے اوپر سائٹ پہ کرنا ہے تو جب بچے خوش تو ہم خوش کیونکہ بنا تو پھر میری ویڈیو نہیں بننے والی تھی اچھا اور یہاں پہ آپ چیک کر لیں بس اس طرح سے کریمی جو ہے آپ کی کنسٹنسی ہونی چاہیے بڑو کی ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے کڑائی لے لی اس میں میں نے آئل ڈال دیا آئل اچھی طرح سے گرم ہو گیا فلیم ہمارا جو ہے میڈیوم ٹو لو میں ہے ٹھیک ہے اس ٹائم پہ پہلے میں نے ہائے رکھا تھا تھوڑا میڈیوم ٹو ہائے جب وہ گرم ہو گیا پھر میں نے میڈیوم ٹو لو کر دیا اس طرح سے آپ ایک ٹیبل سپون کے کا مدد سے یا جو بھی ہاتھ سے ڈالنا چاہے جیسے آپ کی مرسی آپ اس میں بڑے ڈالتے چاہیں اور ہاتھ میں نے دونی کی بہت کوشش کی تھی کہ وہ بائل پوائنٹ کے لائنز جو ہیں وہ ہر جائیں لیکن بھئی وہ بائل پوائنٹ تھا وہ مجھ سے ہو نہیں رہا تھا اور ابھی میری ویڈیو جائے میری ریسپی خراب ہونے والی تھی کیونکہ زائی سے بات ہے افتاری کے فکس ٹائم ہوتا ہے تو ہر چیز آپ کو ٹائم پر پیپیر کرنی ہوتی ہے میں نے کہا چلے میں ریسپی بنا دوں پھر میں جاکنہ اچھی طرح ساتو کی لگڑائی کروں گی اچھا اس کے علاوہ میں نے آپ کے ساتھ دال کی بھڑوں کی ریسپی شیئر کیوئی ہے پیپریشن ویڈیو میں آئی تنگ پارٹ ٹو میں ہے شاید سو میں آپ کو اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں دے دوں گی اگر آپ وہ چاہتے ہیں وہ بنانا تو آپ وہ بنا لیں بس اس میں کیا ہے اس سے آپ نے بیکنگ سوڈا اور دال سے بنائی ہے یہ بیسن کے ہے اور یہ ویڈاوڈ سوڈا ہے اس میں کوئی بیکنگ سوڈا وغیرہ نہیں جائے گا میں ایکسپیرینس کر رہی تھی میں نے کہا میں دیکھتیوں کہ اس کے بغیر بن کیونکہ ہر چیز ہر کسی کو پسند بھی نہیں آتی تو یہ میرا بہت بیسٹ ایکسپیرینس تھا یہ میں نے خود سے کیا تھا اور میں نے کہا میں چیک کروں گی اگر بنے صحیح ہے تو پھر میں ویڈیو شیئر کر دوں گی اگر نہیں بنے تو پھر اس ویڈیو کو میں جلیت کر دوں گی لیکن آپ یقین جانے اچھا اس میں یہاں پہ چیک کر رہے ہیں اس میں کوئی میں نے سوڈا وغیرہ نہیں ڈالا صرف چینی اور نمک ہے لیکن پھر بھی جو آئل میں جاتی ہی نا انہوں نے اپنی گول سی شیپ لے لیے سرکل کی بینا سوڈے کے ٹھیک ہے اور کتنے مزے سے یہ سرکل ہو رہے ہیں پھر آگے جا کے ایک ٹپ ہے جب آپ وہ کروں گے تو پانی بھی سوک کرے گا یہ سوگی بھی بن جائیں گے ٹھیک ہے میں اسے تھوڑے سے ڈارک براؤن رکھوں گی آپ حلقا سا براؤن بھی رکھ سکتے ہیں جو آپ چاہیں اس طرح کا اسے ایک منٹ میں نے ایک سائٹ سے فرائے کیا ایک منٹ میں نے اسے دوسرے سائٹ سے فرائے کرنا ہے اور بس یہ تیار ہو جائیں گے اچھا میرا یہ تھا کہ میں نے اسے تھوڑے سے زیادہ براؤن کیے تو میں نے کہا میں یہ بھی چیک کروں گی کہ جو اس کے بیچ میں نا ہم فوک سے یہ ایک ٹپ پہ ٹھیک ہے آگے جا کے بتا دیوں سو اس کا یہ ہوگا کہ یہ سائٹ سے بلکل کرنچی تھے اور بیچ میں بلکل سوفٹ تھے زیادہ دیر کے لیے پانی میں چھوڑیں گے یا تھوڑا سا تھوڑا سا گرم پانی لوک وارم زیادہ نہیں ٹھیک ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ یہ فل سوگی ہو جائیں گے یہ آپ پہ ڈیپینٹ کرتے ہیں یا اگر آپ ٹپ وارٹر بھی یوز کرتے ہو اور آپ اسے زیادہ دیر کے لیے چھوڑ دے تو جس طرح میں تو دو سے دین منٹ زیادہ دیتی ہوں اس سے زیادہ نہیں اگر آپ پانچ منٹ دیں گے دس منٹ دیں گے تو یہ اچھی طرح سے سوگی ہو جائیں گے بس یہ ہمارے دیکھیں بڑے اچھی طرح سے فرائی ہو گئے ہیں دوسری سائٹ سے بھی اور میں اب اس کا جو سائٹ چینج کی ہے اسے تھوڑا مطلب 10 to 20 سیکنڈ دوں گی اور پھر اس کے بعد اسے نکال دوں گی سو یہ واقعی ان میں اور ان میں کوئی فرق زیادہ نہیں تھا دونوں ہی بہت مزے کے بنے تھے آپ اسے بھی ٹرائے کر سکتے ہیں اگر آپ کو وہ والی ریس بھی اچھی لگتی ہے تو آپ وہ بھی ٹرائے کر سکتے ہیں تو وہ تو میں نے دال کی ویسی بنائی تھی میں نے کہا چلے بیسن کی بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں اچھا مین ٹپ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے فوکس اس کے بیچ میں جو اس طرح سے نا فوک کو ڈپ کرنا ہے اس سے یہ ہوگا اور پھر آپ نے اسے پانی میں ڈالنا ہے کیونکہ جب ہم بڑوں میں بیکنگ سوڈا ڈالتے ہیں تو اس میں رییکشن ہوتے ہیں اور اس میں ہولز بن جاتے ہیں ٹھیک ہے اور جب بڑوں کے ہم پانی میں ڈالتے ہیں تو ہولز کی بندت سے اس میں پانی چلا جاتا ہے وہ سوفٹ ہو جاتے ہیں اور ہمارے مزے کے بڑے تیار ہو جاتے ہیں لیکن یہاں پہ بیکنگ سوڈا نہیں ہے تو ہولز بھی نہیں ہے تو ٹوٹ پک سے نائف سے فوک سے جو بھی آپ کو ملے کیچن میں کچھ بھی ہو آپ اسے اس میں ہول کیجئے گا پھر آپ اسے پانی میں ڈال دیجئے گا تو یہ پانی جو ہے ابزورپ کر لیں گے اور اچھی طرح سے سوفٹ ہو جائیں گے اور سوفٹ ہونے کے بعد یہ تھوڑے اور بھی موٹھے ہو جائیں گے مطلب ڈبل ہو جائیں گے اور اچھی طرح سے آپ اسے تھوڑی تیر ٹیپ کر لیجئے اچھا میرے پاس ٹیپ پورٹر ہے میں نے گرم پانی میں نہیں ڈال ہے اسے اور مشکل سے میں نے اسے 3-4 منٹس دی ہوں گے یہاں پہ 2 کپ یوگرٹ ہے میرے پاس اس میں 2 ٹیبل سپون میں شوگر ایٹ کروں گی اور اسے اچھی طرح سے میں ویسک کی مدد سے ویسک کروں گی تقریباً میں اسے کریمی ٹیکچر دوں گی ٹھیک ہے بلکل پانی اچھا نہیں لگتا تو جی اسے ہم اچھی طرح سے مکس کر دیں گے آپ چاہیں تو اس میں جو شوگر ہے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں میں تھوڑا زیادہ شوگر ڈالوں گی اچھا یہاں پہ جس طرح ہم لسی کے لیے کرتے ہیں ویسک میں نے ویسک کی مدد سے لسی کی طرح میں نے کیا ہے میں نے کہا تھوڑا جلدی ہو جائے گا اچھا یہاں پہ کوئی بیٹر بیٹر کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کے بغیر ہاتھ سے کر سکتے ہیں لیکن مجھے جلدی تھی اس لئے میں نے اس طرح سے کیا جس طرح میں نے کہا نہیں میری بیٹی آج تھوڑا اس کا موڈ آف تھا تو وہ مجھے کام نہیں کرنے دے رہی تھی اچھا اس کا میں سائٹ سے پانی نکال کے پھر آپ کو صرف دکھانے کلی کرتی ہوں ویسے تو سب کو پتا ہے کہ اس طرح سے اس کا پانی نکلے گا بس دونوں ہاتھ سے آپ نے ہلکا پریس کرنا کہ یہ ٹوٹے نہ اور اس کا پانی نکل جائے اور یہ چیک کریں مطلب پورا یہ گھیلا ہو چکا ہے اس نے سوک کیا پانی کو اچھی طرح سے یہ نہیں ہے کہ یہ ہارڈ ہے یا یہ اس کو پانی نہیں ملا اور یہ دہی نہیں سوک کرے گا اور یہ ڈرائی ہوگا اس طرح بالکل کوئی سی نہیں ہے سارے اسی طرح سے اچھے خاصے سوگی ہو چکے تھے بس آپ نے اسی طرح سے جو ڈش آپ کو پسند دے اسے نکال دے اور اس کے نیچے آپ نے یہ سارے اپنے بڑے جو ہیں ان کو رکھ دینا ہے اس کی مجھے یہ بہت اچھی لگتی ہے کہ سب کچھ سالٹ سالٹ ہوتا ہے فروٹ چاٹ اور یہ دہی بڑے سویٹ ہوتے ہیں تو ایک ڈیفرنٹ ٹیسٹ آج جاتا ہے ساتھ میں افتاری میں اور یہ جلدی بھی بن جاتے ہیں بس آپ نے بڑے لیے اور دہی لیے اور کام ختم اچھے اچھی طرح سے آپ نے یہاں پہ دہی کو اس پہ کوٹ کر دینا ہے سارے بڑوں کا اچھی طرح سے اس میں کور کر دینا ہے جی اس طرح سے کور کرنے کے بعد آپ نے کسی فاکس سے سپون سے یا چمٹے سے جو بھی ہے بیچ میں تھوڑا سے اس طرح سے گیپ بنانا ہے کہ دہی اندر تک اچھی طرح چلی جائے کیونکہ اگر پورے باؤل میں دہی ہوگا تو بڑے بھی ہر طرف سے سوک کریں گے دہی کو اور اب میں اس کے اوپر چاٹ مسالہ اچھا میں نے یہاں پہ شگر اچھا خاصا ڈالا ہے تو چاٹ مسالہ بھی میں بھر کے ڈالوں گی آپ دیکھ لیجی آپ کو جتنا پسند آپ اتنا ڈال سکتے ہیں اور یہ فائنل لک ہمارے بڑے بلکل تیار ہیں سو آپ ٹرائی کیجئے اور میرے ساتھ اپنی رسپی شیئر کیجئے باقی جو میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ میری جو نیو لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا میں چلتی ہوں پھر آنگی نئی رسپی کے ساتھ اللہ حافظ